مانگنے کو برا مانا اور کمانے کی اہمیت بتائیں کسی ایک سوال کیا ہمارے شوہر جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ نماز کے لیے جگہ نہیں ہے اور ان کے کپڑے بھی بہت گندے رہتے ہیں انہیں کام ایسی جگہ پہ کرنا پڑتا ہے جہاں باتروم کا گندہ پانی آنگ پر آ جاتا ہے اور ان کا باؤس نماز کے لیے چھٹی بھی نہیں دیتا اس سے پہلے وہ جہاں کام کرتے تھے وہاں نماز پوری ہوتی تھی دیکھیں سب سے پہلے چیز اس سوال میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں تو کچھ باتیں ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ میں خراب یا گندگی کیا ہے اس کا صحیح تصور نہیں جس کے نتیجے میں دھکے دھکے پر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے امیسال کے طور پر ایک صاحب بولنے لگے میں ٹرین میں بیٹھنے تک نمازیں پوری پڑھ لیتا جتی ہوتی پھر جب صفحہ شروع ہوتا اپنا دو دو تین دن کا سفر کرنا ہے ٹرین کا پھر نمازیں ہی پڑھتا اترنے تک اب میں نے سوال کہ کیوں اب بولے ٹرین کے باتر میں کون کون کیسے کیسے آتا کیا کیا حرکتیں کرتا پھر ٹرین کے سیٹ پر پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے آتے کس کی سخیلی کیا آتے کیسے گندگی سے رہتے تو وہاں میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا سمجھ رہا اس کو بولتے ہیں ہائجین نہیں ہے ایکسٹرا ہائجین اور ہائجین یا پھر اس کو ادھر ٹیم میں بولتا ہوں ان ہائجین ہو جاتا ہے تو اور ہائجین ہو جاتا ہے شریعت اور اسلام بولتی ہے ظاہر پر عمل کرو جو دکھ کر آئے ٹرین کے سیٹ دکھ کیسے رہی ہے بس پھر صاف سمجھ رہا تو انہوں نے ایک تہارت کا اپنا تصور بنایا جس تہارت کی تصور کے وجہ سے ان کا نقصان گیاں کی دو 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 دن 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 کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو پہلے گندگی کیا ہوتی ہے وہ دیکھئے تہارت کے مسائل پر میرا بہت لمبا انواں نے تہارت کے مسائل حصہ ایک حصہ دو حصہ تین حصہ چار جس سے میں نے بتفسیر بیت الخلا جانے کے عداب اس میں پوری تفصیلات لی سیکنڈ حصہ میں نہانے کے تہارت لینے کا نہانے غسل کے پورے آداب تھرڑ حصہ میں جو حیظ اور نفاث کی پوری تفصیلات لی تو بہرحال ایسے ون ٹو ٹری فور فیز میں میں نے اس کو پورا جو کمپلیٹ کیا ضرور اس عنوان کو دیکھیں تہارت کے مسائل حصہ ایک دو تین اور چار پورا اس میں نے لیا تو یہ تصورات کو یاد رکھی سب سے پہلے اپنے چینج کرنے کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ تصورات بہت ساری بار لوگوں کی عبادت دور کرتے ہیں جیسے کہ میں مستری کام کرنا ہوں مستری سمجھتے ہیں سمیٹ وغیرہ کعید مٹھی پتھر کام کرنا ہوں تو اگر میرے کپڑوں پر سمیٹ یا دھول یا مٹھی لگیے تو یہ ناپاکی نہیں ہیں یہ ناپاکی ہے ہی نہیں تو اس سے کوئی تعلق نہیں آپ جائیے وضو کیجئے اور نماز کے لئے کھڑے ہو جائیے سمجھ رہے ہیں موستری لوگ ہوتے ہیں سمجھ سے کپڑے کھانے ہوتے ہیں سمجھ ناپاکی ہے کوئی سمجھ ناپاکی ہے اب یہ ایک عجیب مسئلہ جس چیز کو بھی آپ بولو ناپاک نہیں ہے مطلب پاک ہے مطلب کھانے کیے لوگ پوچھتے بے خوف آدمی ہر پاک شیسو کھانا ضروری نہیں ہے پیٹرول 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 اگر آنگ پہ گر جاتا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے کیا بلیں گے نہیں ناپاک نہیں ہوتا اس لئے کہ پیٹرول کی ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے پیٹرول کی کلفیا کھاؤ پیٹرول کا یہ بناو پیٹرول کا آئس کریم کھاؤ پیٹرول کا وہ کرو پاک ہے تو کھاتے کیوں نہیں بہت عجیب ہے عجیب وہ غریب سونچے لوگوں کی سمجھ سے ناپاک نہیں ہوتا کپڑا لہٰذا آپ کی نماز بلکل درست ہے سمجھ لگاوائے سمجھ گراوائے بالوں میں سے کوئی مسئلہ ہاں وضو کریں وہ کریں ایسی طرح کمپنی میں کام کریں دھول اڑتی ہیں کپڑوں کی مل ہے تو وہ ریشے اڑتے ہیں کپڑوں کے یا پھر کوئی اور کھانے پینے کے چیز ہے تو کپڑا گر جاتا جیسا کہ میں سمجھ لیجئے میں گوش کٹنے والا آدمی خساب ہیں تو وہ لگاوائے کوئی مسئلہ نہیں سب سے پہلے جب کوئی آدمی ایسا کام کرے جس میں کوئی چیز لگتی ہے چیتے اڑتے ہیں تو کپڑا ڈال لے خساب ہے آپ ایک کپڑا رکھے اپنے سامنے آپ نے اپنا کام کیا ازان ہوئی کپڑا نکال گیا رکھا نماز کچھ نہیں یہ اشارہ اللہ کے رکھ لیجئے سمجھ جائے تو بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب تصورات بنا جن تصورات کے بنیاد پر عبادتوں سے وہ دور ہو جا رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ کے شہر جو کام کر رہے ہیں کپڑے گنڈے ہوتے تو گنڈگی کیا شرع گنڈگی ہو وہ دیکھا جائے اگر نہیں ہے تو فی نماز بالکل درست ہے وہ چلے جائے یا کپڑے رکھے اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ باتروم کا گنڈا پانی آ جاتا ہے آنگ پر آ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جہاں کام کرتے باتروم کا گنڈا پانی آنگ پر کیسے آتا ہے ہاو مطلب گنڈے پانی میں یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ڈرنیش کا کام کر رہا اور پورا گنڈا پانی میں اتراؤ پاسیبلیٹی ہے لیکن ڈیلی تو نہیں ہوں کمپنی میں تو کوئی دن رات گنڈے پانی بھرے کے کام تو ہوتا نہیں ہوں گا یہ ایمپاسیبل ہے رہا کبھی کبھار اولو جاتے ہیں کبھی کبھار اولو جاتے ہیں تو جہاں اڑے وہاں پانی دالیں آپ دھوئے نہیں کافی تو مکمل نمازش چھوٹ رہی ہے اس کے ویسے ایجاد نہیں دیتا ہے تیسرا بہت بھی ایجاد نہیں دیتا ہے تو اب میں کہوں گا وہ جوب چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں اب مسئلہ ہے یہ تو باقی سارے ایسی حل ہونے والی ہے کہ آپ کا تصور تھا میں نے بتا دیا گندہ پانی اوٹر اس کا حل مل گیا مسئلہ ہی بہت ایجاد نہیں دے رہا آپ پڑھنا نہیں چاہرے چھوڑ دیں پرانی جوب کر لیں یا پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جائے اللہ انشاءاللہ اس سے اچھی جوب دیں گا اور اگر جوب انکم کیتے بار سے اس سے اچھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو برکت کیتے بار سے ضرور اس سے اچھی ہوں گے انشاءاللہ جوب چھوڑ دیں چینج کریں دوسری جگہ چل جائے اللہ تعالی انشاءاللہ اس سے زیادہ خیر کا حملہ کریں گا لہذا پہلے چیز وہ تصور کو آپ چینج کیجئے صفائی کیا در کی جس کی طرح ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں گاؤں کے باتروم میں گیا نا تو وہ لے تحرات کو تحرات نہیں سمجھتا کیوں وہ لے اتنے گندے رہتے ہیں اس میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں فلاں تحرات کا تصور کیا ہے تم تحرات کا ریل سنس میں تصور ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس مسئلہ یہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ساتھ سو ایمل کی خریب پانی میں وضو کرتے کتنے ساڑھے ساتھ سو ہم کو ساڑھے ساتھ لیٹر بھی نہیں بڑھتا ساڑھے ساتھ لیٹر بھی نہیں بڑھتا پچھتر لیٹر بھی کچھ لوگوں کو نہیں بڑھتا شاہر وضو کے لئے حالت یہ سیون فیفٹی ایمل اور آپ غسل لیتے دھائی لیٹر پانی میں کتنے دھائی لیٹر کیسے لیں گے ایسا غسل ٹھیک ہے آپ کو پانی کی جب کمی ہو اتنا پانی لے اور پھر کر کے دیکھا بلکل ہوتا ہے جس کا طریقہ ہی ہوں گا کہ آپ پانی کی پتلی دھار گرنے دیں گے اور اس پتلی دھار کو لے 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 کے آپ ہر جگہ جب دالیں گے اور خالی ملیں گے پورا جسم ٹھائی لیٹر میں بھی گیلا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھے نا ٹھائی لیٹر میں کیا ہوتا دو سو پچاس لیٹر بھی دالے تو میں کوئی تصہور ہی نہیں آرہ پاک ہوا ایشو یہ ہے تو ہمارے اپنے ڈیفائنڈ جو رولز ہیں نتہارت کے اس کو نکالیے شرعی رولز کو لازم دیجئے کیونکہ اس وجہ سے کیا ہوتا بہت ساری بہت ساری لوگوں کا اتنا پانی موجود کر رہا گند آدمی ہوتا ہی میں نے دیکھا اتنا پانی موجود کر رہا گندے دیکھتے تم رو نہاں کیا نہیں یہ ہمارا تصور دھائی لیٹر میں نہانے کی بات ہو رہی یہاں تو سو لیٹر تو خالی ہو ایسا اندر کون کون گیا ہوں گا پہلے پانی مار کے صاف کر رہا ہوں گا ہے نہیں عجیب ہو گئے جو مطلب اپنے کریئیٹڈ جو ہمارے رولز ہیں نا پاکیزگی اور پیوریفیکیشن تہارت کے یہ بہت زیادہ نقصان دے یاد رکھی ایکسس پانی کو یوز کرتے ہیں زائد یوز کرتے ہیں فالتو بہاتے ہیں اسراف کرتے ہیں یاد رکھی شریعت میں بہت بہت بیسیک ہے یاد رکھی ہے اور بلکل ایسا بتا دیا گیا بہت آسانی سے آدمی دنیا کسی علاقے میں اسلام پر عمل کر سکتے ہیں لہذا کوشش کریں آپ کہ نماز کے لئے اگر جگہ پاک ہو تو کافی ہے کپڑوں میں شرعی اگر گندگی ہے تو اس کو بدلنے کے ضرورت ہے شرعی ناپاکی نہیں تو حکوم اسلام نہیں اب معاملہ بہت سکا ہے تو پھر جاب چھوڑ دیں انشاءاللہ جس کوئی دوسری جگہ جاب کریں اور انشاءاللہ جس زیادہ خیر